السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے تو میری یہ امت تمنہ کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو جائے پھر قبیلہ بنو خزاہ کے ایک شخص نے ارس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائی آپ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتا ہے جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو عرش الہی کے دینچے سے ایک ہوا چلتی جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے اور بجنے لگتے ہیں اور حور النعین عرض کرتی ہے کہ اے ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دے جن سے ہم اپنی آنکھیں تھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں تھنڈی کریں یہاں تک تو یہ روایت میں نے آپ سے پہلے بھی شیر کی تھی اور اب آپ سے اسی سے متعلق اس روایت میں کچھ اور باتیں وہ شیر کرتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جو بات اب شیر کر رہا ہوں یہ پہلے آپ سے شیر نہیں کی تھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی ہور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا سورة الرحمن میں کہ خیموں میں رکی رہنے والی اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر ستر قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا اور انہیں ستر قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر خوشبو کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے ستر ہزار نوکرانیاں اور ستر ہزار خادم ہوں گے ہر خادم کے ساتھ سونے کا ایک بڑا پیالا ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے زیادہ ہوگی اور کہیں زیادہ ہوگا اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یا قوت کے تخت ہوں گے ہر تخت پر ستر بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور ہر بستر پر ستر گدے ہوں گے اور اس کے خاون کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا اور وہ موٹیوں سے جڑے ہوئے سرخ یا قوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے یہ رمزار المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں یعنی عامال صالحہ کی ہیں ان کا عجر و ثواب اس کے علاوہ ہے اور یہ جو ثواب ہے یہ صرف روزہ رکھنے کا ثواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہر ایک ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائے گا ہر روزے کے بدلے کہ ایک ایسی حور عطا ہوگی جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوگی سبحان اللہ اس پر کثیر لباس ہوں گے اور وہ نورانی لباس ہوں گے یہ جنت کے لباس ہے دنیا میں تو اتنے لباس کسی کو پہنا دیے جائیں تو وہ تو بوجھ تلے ہی بیٹھتے ہیں پھر وہ اس کا عالم یہ ہوگا اس حور کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں نوکرانی اور ہزاروں کی تعداد میں خدام ہوں گے اور ہر خدام ہر خادم جو ہے وہ ایک کھانے کی ایک پیالا پکڑا ہوگا جس میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ہوگا اور روزے دار جو اس کا خاوند ہوگا وہ ایک بادشاہ کی طرح ایک سرخ یا خوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں کنگر ہوں گے اور جنتی کنگر ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ سرخ یا خوت کا تخت جو ہے وہ موتیوں سے جڑا ہوگا تو یہ تمام معاملات کس کے لئے ہیں روزے دار کے لئے ہیں اس لئے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ درجات بڑھیں گے یہ درجات بڑھنے سے مراد یہی ہے کہ جو عامال صالحہ ہیں اس کے عجر و ثواب کی وجہ سے جو ان عامات تمہیں مزید جنت میں آتا ہوں گے کہ ایک ہی لیول پہ جنت ہوگی دو جنتیوں کی پر اندر جو انعامات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے ان کے اپنے درجات کے حساب سے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان شریف کا روزہ جو شخص رکھے گا تو اس کی شادی ایسی ہور سے کر دی جائے گی تو سوچے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہو رمضان کے اس کا کیا عالم ہوں گا اس روایت کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے باپ فی شخور البلکہ و فضل شہر ربضان میں حدیث نمبر 4773 کے تحت اور اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں